حضرت مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین برقی قاسمی دامت برقات رن جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اور عیسیٰ سے عطب و اعترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لاکر اپنے صدارتی خطاب فرمائیں ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آئندہ کل سال جنگ میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہو رہا ہے جس میں جانشیں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید عرشت صحاب مدنی دامت برقات رن صدر جمعیت علماء ہن کے فرزند ارجمن ایک زبردست عالم ربانی اور خطیب حضرت مولانا حبیب مدنی دامت برقات رن تشریف لا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا لنہ شائر عسید ہے عسید احمد عسید وہ بھی آ رہا ہے اور وہاں پر تمام حضرات کے کھانے کا نظم ہے مستورات و مرد تمام کے لیے کھانے کا نظم ہے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہونے کی ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی صدق اللہ العظيم علماء اکرام معزز سامعین بزرگ و بھائی و جوانوں قابل احترام میری مائے اور بہنیں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے ہوں اس لیے کہ آواز پہ اثر ہے گلے میں درد بھی ہے میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا اس لیے حضرت امیر شریعت و صدر جمع تلمہ اڑیسا حضرت مولانا محمد جلال صاحب دامت برکاتو ہم آپ کے سامنے مخاطب تھے حضرت اس پیرانہ سالی میں علالت کے باوجود ہمارے سامنے آ کر چند باتیں پیش کی ہیں اللہ تعالی حضرت والا کے صحت اور حیات میں خوب سے خوب برکت و خیر عطا فرمائے میرے بزرگو اور بھائیو حضرت علماء اکرام اسٹیج پر رون قفرود ہیں اور آج کا یہ جلسہ محلہ لہم کے بدرگو نوجوانوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی جانفشانی سے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے دوستو بدرگو جلسہ ہو اور بہت اچھی بات ہے ہر جگہ جلسے ہو اور جلسے کی جو نوعیت آج کل ہے دوستو بدرگو یہ نوعیت کو ذرا بدلنا چاہیے عام دور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم نے جلسہ کیا ہے اگر ہم نے کچھ جلسہ کیا ہے نوجوانوں نے اکھٹھا کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارہ بجے کے بعد تک جلسہ چلے حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بارہ بجے کے بعد تحریف بدل جاتی ہے دوستو بدرگو یہ ہمارے دھماق کے اندر ایک ایسا خطور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ جب بارہ بجے کروس کرے گا تب جلسہ کامیاب ہوگا دوستو جلسہ وہی کامیاب ہے کہ جی جلسے کو آدمی اتمنان سے قرآن و حدیث کی باتوں کو سنے اور عمل کی نیت سے بیٹھے عمل کے ارادے سے آئے اور وہاں سے اٹھ کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں میرے دوستو بدرگو آج جو میں بتانا چاہتا ہوں میں کسی پر تنقیس نہیں کرتا بلکہ آج جلسوں میں ایک سمجھتے ہیں یہ چلی پڑا ہے کہ لوگ مقربی کو بات پوچھتے ہیں پہلے ہی پوچھتے ہیں شاعر کون آ رہا ہے میرے دوستو ان کا حق ادا کرتے ہیں نہ شاعر اپنی بات پوری کہہ سکتا ہے نہ عالم جو آتے باہر سے وہ اپنی بات پوری کر سکتے ہیں شاعر بھی ادھورہ جاتا ہے مقربی جو آتے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں بلکہ اپنی بات مکمل نہیں رکھ پاتے میرے بعض جگہ لوگوں سے یہ کہا اگر آپ شاعروں کو بلاتے ہیں اس کا ایک نظام بنا لیجئے کہ دس بجے تک جلسے کا سلسلہ رکھئے دعا کے بعد کھانا کھانے کے بعد پھر شاعروں کو لائیے تاکہ وہ اپنے دل کی بھڑا سلکان سکیں تاکہ وہ اپنی محنتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکیں صحیح مانے میں آپ سن سکیں ورنہ واہ واہ زندہ بات نارے تقبیر کرتے چلے جائیں گے بلکہ یہی کہیں گے اچھا پڑھا تھا لیکن اشعار آپ کی یاد نہیں رہیں گے وجہ کیا ہے دوستوبر کو جیسے آج کل بہت سے نمادی ایسے ملیں گے آپ ان سے خوٹھیں گے امام صاحب نے کون سے صورت تلاوت کی ہے وہ اس بتا نہیں سکتے دوستوبر کو نوچوانوں یہ ہماری زندگی کا حل ہے یہ ہمارے معاشرے کا ہماری سوسائیٹی کا حل ہے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں ہم اپنے آپ کو بہت تیز مارخہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کی ساتھ پڑی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے ہر چیز کی خبر اس کے پاس ہے ہم کچھ بھی کریں اس دھردی پر اس زمین پر ہم کچھ بھی کریں گے زمین ہمارے خلاف دولے گی اللہ کے سامنے اللہ فرماتے ہیں کہ یوم عیدین تو حدث و اخبارہا بِعَنَّ رَبَّكَ عُحَدَهَا زمین کو کار اٹھے گی مالا اس دھردی پر اس نے یہ گناہ کیا ہے اس دھردی پر اس نے یہ غلط کام کیا ہے اس دھردی پر اس نے خیبہ ہی تر لکھی ہے چوہی کیا ہے چھوٹ کہا ہے الزام لگایا ہے تو ہم نے لگا رکھتا ہے یہ زمین پکار اٹھے گی چپا چپا گوشا گوشا پکار اٹھے گا یہ مولا یہ تیرے دربان میں آیا ہے اس کا موہ پہلا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہے اس لیے کہ یہ اللہ اس کے نبی کے سنردنے خلاف عمل کرتا تھا جنسوں میں آتا تھا یہاں پر دلسوں میں آنے کے بعد اس کا کام دلسہ سننا نہیں تھا اس کا کام تھا وہاں پر رکھنا پیدا کرنا فتنہ دالنا فتنہ پروری پیدا کرنا اس کی زندگی کے اندر یہ شوشا تھا اس کا کام دلسے میں آنا نہیں اس کا مقصد یہ نہیں تھا دوستو اگر دلسے میں آنا مقصد ہوتا آج دلسے گئے پھر نام پھر گا تھا اگر دلسہ اللہ کی نبی سے محبت ہوتی اللہ کی نبی کے نام پر اعلان کیا گیا کہ دلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام لے کر پکارا گیا تھا عبار رکھائی گئی دلسہ دلسہ آبار دی گئی مسلمانوں آپ کے ہمارے سروں میں جود نہیں رہے گا اس لیے کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے اگر نبی آخر سما صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہوتی آج یہ پنڈال بھل جاتا آج معلومہ کی تقدریروں کو سنتے اپنے آپ کے اندر تبدیل میں پیدا کرتے دوستو آج تبدیلی کیسے پیدا ہو ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اپنی مرضی میں جو آتا ہے کرتے ہیں شادی میں چلے جائیے خرافات پر خرافات کرتا ہے بیٹا تو خرافات میں شادی رچہ پسا ہوا ہے دوستو درگو حلدی مہنڈی کے ایک رات سجاتے ہیں رجان خرافات کی راتیں سجائی جاتی ہیں دنہ سجائے جاتا ہے یہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے نہ سنت کو دیکھتا ہے نہ قرآن کو دیکھتا ہے نہ حدیث کو دیکھتا ہے یہ تعددیل کے ساتھ شادی کے سارے کام کو انجام دیتا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں گستاخی پرداشت کی ہے لیکن اپنے حبیب حضور سید آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پرداشت نہیں کی ہے دوستو تمہیں معلوم نہیں یہ ساس آپ لے رہے ہیں یہ ساس کلے گا من ہوگا پتا چلے گا آشکارہ ہوگا آپ کے سامنے آپ کیا 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 ہے آپ نے کیا نہیں کیا ہے نہیں مانوگے اسی طرح تمہارے ساتھ ظلم سے دم ہوتا رہے گا رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لسلت اللہ علیکم سلطان الجائر لا یبتلو کبیرکم ولا یرحم سمیلکم دین اللہ یکور امخالکم گانتوں پر ظالم بادشاہ مسلک کر دیا جائے گا تمہارے پڑوں کی عزت ہی کلے گا اور تمہارے چھوڑا پر رحمہ ہی کلے گا انہیں مان جالے گا خون خرابہ کر دالے گا دوستو حضور کو گولیشن اس حرہ بنائے جائے گا ان ماسون بچوں کو تبھی آپ نے ان کے بارے میں مصدر بیت کا دورتان تخلی پڑھ کر دعا کی تھی یہ ملک شام کے سیریا کے مسلمان بچے وہ ماسون بچے بلکتے بچے چیخ رہے تھے آوان دے رہے تھے مسلمانوں تمہیں بتار رہے تھے تم یہاں کھانا کھانے مستے بریانی کھا رہے تھے قرمہ کھا رہے تھے اپنی ہر میں آرام کی نیند شو رہے تھے ماسون بچے تکار رہے تھے ماں کو تلاش کر رہے تھے باپ کی تلاش کر رہے ہیں باپ بھی مر چکا ہے ماں بھی شہید ہو چکی ہے اب بیتھا ماں کو تلاش کرتا ہوا وہاں لکلتا ہے گولیوں کا نشانہ پر آ جاتا ہے ایک چار پانس سال کی بچے کو ظالم پکڑتے ہیں پکڑ کے سامنے لاتے ہیں آسمان پر نگاہ اٹھاتی ہے کہا کہ ظالموں یاد لکھو جو جو اس لئے کر رہے ہو میں اپنے اللہ کو سب کچھ بتا دالوں گی دوستوں موچوانوں اپنی زندگی کا خیر منعو آج تمہارا ہم سے زندگی گلار رہے ہو تانو کشیت پڑے ہو فتر فساد میں لگے ہو غیبت چگلی میں پڑے ہوئے ہو تمہیں ملوم نہیں کیا ہو رہا ہے نیوک کے اندر آج ملک کی افادت کے لیے سید العولیہ امام العالفی القتب عالم حضرت مولانا سید عرشت صاف مدنی دعوت برکاتوں اس بیرانہ سالی میں اس بڑھا بے کے عالم میں اس ملک کے عالم میں پوری دنیا کے سبر کر کے امت مجاہد مسلمانوں کو بتاتا ہے اخلاق کیا ہے مسلمانوں کے اخلاق کیا ہونی چاہیے اس کا کرتان کیسا ہو مسلمانوں اپنے آپ کے صدار میں کو تیاب نہیں ہے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ مردد العلوم دوست درگو ساری طاقتیں آپ چھوٹ لیجئے اللہ کا اغادہ ہے ایسے عدارے قائم رہیں گے قیامت تک قائم رہیں گے دوست درگو میزیاد رکھئے نہ خندر اٹھیں گے نہ تلوان تم سے نہ خندر اٹھیں گے نہ تلوان تم سے یہ بازیو میرے آزمائے ہوئے ہیں ہمی سے سکھاتا یہ تلوان چلانا ہمارے ہی کرتان تھکٹنے کے قابل یاد رکھو جوانو مردد علوم میں ہر جگہ یہ فیصلہ لی الحمدللہ بہت اچھا فیصلہ لیتا ہے دارلن جیبن یہ سالِ اسازہ دارلن جیبن کی توجہ مردد علوم پر ہے گاہے بگاہے دارلن جیبن سے اسازِ حدیث آ کر درسِ حدیث کا یہاں دست دیتے ہیں یہ دار مردد علوم کہ یہ شان ہے دوست وزرک موجوان اسی طرح مردد علوم نے فیصلہ کیا کہ جو میٹرک کے انتہان دینے والے طلبہ چھٹویوں کے موقع پر رجالے کہاں پیکنک کرتے ہیں کانشتروں کی یہاں چکر لگاتے ہیں ان کے ذہن کو دین بنانے کے لیے ان کو صحیح راست پر لانے کے لیے ان کے اپنے کی زندگی کو صحیح راست پر ڈالنے کے لیے جو مردد علوم نے فیصلہ کیا کہ ان کے لیے سمجھ کوشتا آؤ ٹین سنگے کے شعبہ قائم دیا دوستو آپ نے سوچنا چاہیے تھا آپ کے بچے تھے آپ کے فکر کرنی چاہیے تھے لیکن مردد علوم نے سوچا اور صحیح سوچ ہے دوست وزرکوں کہیں قلبہ داخل ہو کر کے فیض حاصل کر رہے ہیں میں دوست وزرکوں نوچھوانوں اسی طرح مردد علوم نے کہی ایک فیصلہ لیا الحمدللہ کامیاب فیصلہ ہے اسی طرح سے مردد علوم کا جو خط میں بخاری بخاری شریف جس کو اساق القطب بعد کتاب اللہ کہا گیا قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے خط میں بخاری میں محدثِ قبیر محدثِ عالم ایک عظیم محبت ایک عظیم مستاد دارلن جبن کے معنیاز علم دارلن جبن کے عظیم مستاد حنزبت استاد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی دامت برکاتوں تشریف لانے والے ہیں چار مئی کو انشاء اللہ چار مئی کو حضرت مولانا درسِ بخاری کی آخری حدیث پڑا کر کے دعا فرمائیں گے اور فارقین قلبہ پر تستاد فدیرت رکھیں گے دوست وزرگ نوجوان اسی طرح سے ایک اور دو اپرین کو ایک بہت بڑے دقی پرستار ایک بہت بڑے ولی اللہ ولی صفت حضرت مولانا سلمان صاحب جنوری استاد دادلن دیول وہ بھی تشریف لارہے ہیں طلب عزیز کے بخاری شریف دیمیز شریف پڑھانے کے لیے یہ مرکت علوم کا ایک عدیم فیض ہے میرے دوست وزرگ نوجوانوں یاد رکھیں مرکت علوم پر اعتماد کرے علماء پر یقین رکھیں کسی کے بات پر کان نہ دھرے بلکہ دوستو یہ مرکت علوم آپ کا ہے آپ مرکت علوم کے ہیں تھوڑے بہت لوگ ہوں گے دوست وزرگو وہاں کتنا پیدا کرنے والے ایسے پیدا ہوتے رہیں گے یہ چمن کیوں ہی رہے گا اور ہزاروں قلبوں نے اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے دوست وزرگ نوجوانوں مرکت علوم یہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اس لئے حضرت مولانا سید سید محمد اسماعیل صاحب نبر اللہ نرکت دہو ہے جس بودے کو لگایا ان کے شاید رشید حقیقیتان رشید مولانا سید صاحب نے اس کو سیچا ہے دوستوں میں سفر کرتا ہو مجھے اندادہ ہے انہوں نے کس طرح سے سرزمین وڑی سا بیہار بنگال میں کہاں کہاں پر پہنچ کر کے وہاں سے وہاں کے لوگوں کی ایمان پر دین پر قائم رکھا ہے یاد رکھو کمر میں تھوپنے والے کے موہ پہ آتا ہے کمر میں تھوپنے والے کے موہ پہ آتا ہے بھلو کو ایک دکھانا کوئی مداب نہیں دوستو ایک عدیل محمان موناکلی سلام ایک زبردست مقرر مقرر شولہ بھار حضرت فالانہ حارم صاحب دعوت برکاتہ دوستو ہم سب کی دعوت پر تشریف لائے ہیں حضرت فالانہ کا خطاب ہوگا اب آپ کے سامنے اسعج آزمی صاحب بھی ہیں ان کا بھی خطاب ہونے والا ہے اسی طرح سے کل بھی محلہ سالان جنگ میں جیسا کہ آپ نے سنا وہاں ایک عدیل شام اجلاس ہو رہا ہے جس میں نبیرہ شیخ علیہ السلام جگر گوشہِ عرشت مدنی اور ایک معینات مقرر حضرت فالانہ صدیت حبیق مدنی صاحب دامت پر تاتہوں تشریف لائے ہیں اور وہاں پر وہاں کے نوجوانوں نے بدرگوں نے سارے سنزلسے میں آنے سننے والوں کے لئے کھانے کا انتدام کیا ہے اللہ سے دعا کیج اللہ تعالی اس جلسے کو بھی قبول فرمائے تمام جوانوں کو جنہوں نے بڑی محنت و محبت کے ساتھ جلسے کا ہی نقاط کیا ہے اللہ قبول فرمائے اللہ تعالی تمام جنگرے میں جتنے بھی جہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں اللہ تعالی کامیابی سے ہم جنار فرمائے یاد رکھیں ہم اپنے آپ کو بدلیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے ہم جب تباس سنیں ہم سنیں گے اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین